راول پنڈی اور اسلام آباد سے پردیسیوں کا اپنے آبائی علاقوں کی جانب سفر کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کی بڑی تعداد اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے بس اڈوں پر پہنچی ہوئی ہے کسی کو ٹکٹ نہ ملنے کے شکایات ہیں تو کسی سے زائد قرائے وصول کیا جا رہا ہے تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون عمر برنی سے جو اس وقت فیض آباد بس اڈے پر موجود ہیں عمر برنی مسافروں کو کن شکایات کا سامنا ہے جی بالکل جڑوا شہروں راول پنڈی اور اسلام آباد سے عید کے لیے پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں کے لیے واپسی جاری ہے اس وقت اب موجود ہیں راول پنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پر جہاں پر جو بس اڈہ ہے وہ موجود ہے اور یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے اپنے آبائی علاقوں میں جانے کے لیے پر تول رہی ہے عید کے دوران راول پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ مکمل سنسان ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں یہاں کے آبائی نہیں ہیں وہ اپنے اپنے آبائی علاقوں سے آ کر یہاں پر بستے ہیں اور یہاں پر نوکری اور مزدوری کرتے ہیں ہم اس وقت فیض آباد کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکیں تو میرے اقب میں آپ کو بسز کچھ نظر آئیں گی کافی لکجری بسز ہیں اور کچھ شہری بھی یہاں پر اپنے اپنے آبائی علاقوں میں جانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اپنی بسز کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے شہریوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بسز ہیں جو سیٹس ہیں ان کے قرائے کافی زیادہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تاہم جو ہم پر جو ٹرانسپورٹر حضرات تھے ان سے بھی ہم نے بات کی ان کا یہی کہنا تھا کہ کیونکہ وسائل مہدلائل محدود ہیں سیٹس محدود ہیں جس کی وجہ سے انہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصولوں پر اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قیمت ہے اس خطائم کرنا پڑتا ہے عید اپنوں میں بنانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی شہر واپسی جاری ہے لاہور کے لاری اڈے پر رش بڑھ گیا کرائوں میں اضافے نے عید کی خوشیوں کو کرکرہ کر دیا ہمارے نمائندے ادنان خالد لاہور کے ایک بس ٹرین پر موجود ہیں ہم سے تفصیلات جانتے ہیں جی ادنان آگا کچھ کچھ دن ہی باقی ہیں اور جیسے جیسے عید قریب آنے کے دن شروع ہو رہے ہیں ویسے ویسے لاہور کے جتنے بھی بس ٹرینٹز ہیں وہاں پر رش بڑھتا جائے پردیسیوں نے اپنے شہروں میں واپسی کا رکھ کرنا شروع کر دیا ہے اور پچھلے دو دن سے یہی صورتحال لاہور کے جتنے بھی بس ٹرینٹز ہیں وہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے جتنے بھی بس ٹرینٹز ہیں ان کے ٹکٹ کانٹرز پر سپیشلی کافی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں لوگوں کو ٹکٹ کی حصول میں کافی دشواریوں کا سامنا کر رہا ہے سکرنا پر رہا ہے اور اس کے علاوہ درہ درد بسیز جو ہیں وہ مختلف شہروں کے لیے بس ٹرینٹز سے دوانا ہو رہی ہیں ہم شہریوں سے پیچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ان بس ٹرینٹز پر آپ کس شہر میں جا رہے ہیں اور کیا آپ کو ٹکٹ ملنے میں آسانی ہے اور دوسرا ایک چیز جو ابھی تک شکایات محصول ہو رہی ہیں کہ بس ٹرینٹز پر ان دنوں پر ان دنوں میں زیادہ جو ہیں قرائے وہ محصول کیا جارہے ہیں تو ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے بلکل اس طرح ہوا رہا ہے کہ کوئی رکشہ آیا ہے جو بھی سواری ہے اس کا قرائے بھی زیادہ کر دیا گیا ہے اور ٹکٹ بھی نہیں مر رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا راشت ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹکٹ کے حصول قلات ہو رہی ہیں گھنٹوں ویٹ کرنا پڑا ہے لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں قرائے بھی جو ہیں بس کینٹز والے وہ زیادہ لے رہے ہیں حکومت کو چاہیے انتظام یا کو سپیشلی چاہیے مہرمانا آپ کے سکریہ آپ نے آگاہ کیا پردیسیوں کو عید پر اپنے اپنے شہر جانے میں پریشانیوں کا سامنا ہے کراچی کے بس اٹھوں پر منمانے قرائے وصول کیے جو آنے لگے بس مالکان نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ ایک طرف سے خالی آنا پڑتا ہے اس لیے قرائے میں اضافہ کیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون بدیوز زمان سے جو اس وقت تاج کمپلیکس صدر کے بس اٹھے پر موجود ہیں بدیوز زمان کرائیوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے بلکہ جیسے موجود ہوں صدر کے بس اٹھے پر اور بہت سارے لوگ جو ہیں عید کی خوشیاں جو ہیں وہ اپنوں کے ساتھ مناتے ہیں لیکن جب این وقت پہ وہ گھروں کو روانہ ہوتے ہیں چاہے وہ ٹرین ہو بسے ہوں اور جو بھی ان کو سواری ملتی ہے وہ اتنی زیادہ مہنگی ملتی ہے کہ وہ پریشان ہوئے آتے ہیں میرے ساتھ یہ ایک مسافر موجود ہیں یہ جب پچھلی بار گئے تھے کراچی سے تلکنگ تو یہاں پر ان کو ٹکٹ ملا تھا تین تیس سو ربے کا کتنے کا تین ہزار تین سو کا یہ وہ ٹکٹ ہے لیکن ابھی یہ جا رہے ہیں تو ان کو وہی ٹکٹ جو ہے وہ کتنے کا مل رہے ہیں میں انہی سے بات کروں گا میں خود نہیں بتا رہا مجھے بتاؤ کتنے کا ٹکٹ مل رہے ہیں بھائی وہ بھی ٹکٹ دے ساڑھی چارزار کے مل رہے ہیں کیوں ساڑھی چارزار کے کیوں بس عید کا موقع ہے پھر عید کو کمائی کر رہے ہیں اور ان کو اسے غریب لوگ ملے کمائی کرنے کے لئے اور کون سمجھے وہ کیا کہتے ہیں آپ نے بڑا کہ میں نے پہلے تو تین تیس سو کی لیا تھا آپ ساڑھے چارزار کے دے رہے ہیں کیوں بس یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دو دن ہو تک مائی کا تو ہمیں غریبوں سے کمائی کرنے چاہیں ان کو بڑی لوگ نظر نہیں آتے ہم جیسے غریب لوگ نظر نہیں آتے ان کو تو آپ نے تیکڑ ملک لی ہے جو دن بیٹھے ہیں بتانییں بیٹھے ہیں جو میں کانون کو کچھ نہیں پوچھتا ٹھیک نا اور جو غریب لوگ ہیں ان کو باست چکمی پیسو جیسے پیس سکتے ہیں